بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر یہ اقتدار میں آئیں گے تو ان کے ساتھ کریں گے کیا گلیوں میں لڑائی ہونے کا خطرہ ہے سٹاکنگ سے نیچے گر چکا ہے لوکل انویسٹر نے پیسہ کینچ لیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے یہ گفتگو ہو رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو سنایا جا رہا ہے اور بہت سارے گفتگو چل رہی ہے پاکستان میں ہر جگہ پہ کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرا خیال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بہت کردار ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو سب مل کر اپنی اپینین بناتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بلکل یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کرتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب یہ مسرد اقتدار پر آئیں گے تو ہوگا کیا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے کیا ان کے ساتھ یہ اگر وہ یہ کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی کو دور کر سکتا ہے میں سابر شاہ صاحب آپ کی طرف ہوں گا مجھے یہ بیان فرمائیے کہ بہت سارے میں نے وی لوگرز کو سنا بہت سارے لوگوں کو سنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بار بار کا بیٹریل ہے ہمارے ساتھ کل کسی کو غدار کہتے ہیں آج کسی کو حکومت میں بٹھاتے ہیں آج جس کو حکومت میں بٹھائیں گے کل اس کو غدار کہیں گے اب یہ اپنا کام خود کریں ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے کیا کہیں گے آپ دیکھئے سامی صاحب جاتے ہیں غداری کا بات غداری کی بات ہے تو میرے خالے تو میرے خالے نے شرم آنی چاہیے دونوں سائیڈوں کو کہ جی آرٹیکل سکس لگا دیں یار تمہیں سمجھ نہیں آتی اس ملک کے ساتھ کیا ہوا انیس سو اکاون راول پنڈی کانسپریسی کیس مارچ انیس سو اکاون میں ہوا اور چھ مہینے بعد لیاکت علی خان کو گولی مار دی گئے پنڈی میں اب اس میں کردار تھے فیض احمد فیض سید سجاد زہیر کومنیس پارٹی کے جنرل سیکٹری اور چیف آف دی جنرل سٹارپ جنرل اکبر اور بہت سارے فوجی ٹرائل ہوئے سزائیں ہوئی غداری کے مقدمے چلے انیس سو اکتر میں بٹھو صاحب نے جنرل اکبر کو اور فیض احمد فیض کو بڑے عالی عددوں سے نواز دیا گیا نواز دیا اور یہ بھی آرمی کی آنکھوں کے سامنے ہوا صاحبیوں کو بے تعاشق غدار کہا گیا سیاستدانوں کو کہا گیا یا تو کسی کو فانسی دے دیں اور اگر فانسی نہیں دے سکتے تو لوگوں کو یہ غدار کہنا بند کریں دوسری بات میں سمی صاحب کھل کے بات کرتا ہوں کیونکہ اب ہم بہت ہی ایسے دراہے پہ آگئے ہیں جہاں صرف کانسٹیٹویشنل کرائیسیز نہیں ہے گلیوں میں لڑائی ہونے کا خطرہ ہے سٹاکنگ سے نیچے گر چکا ہے لوکل انویسٹر نے پیسہ کینچ لیا ہے کانسٹیٹویشنل کرائیسیز آپ کے سامنے اور پولیٹیکل آپ کے سامنے ہے کہ جس گارڈ فادر کو برا کہتے ہیں اسے ہی گارڈ فادر کو یہ پکار رہے ہیں سب کے سب عمران خان بھی نیوٹر والی بات کر چکے ہیں میں ذاتی طور پر ہمیشہ سے آپ کے پروگرامز میں کہتا ہوں اور سترہ سال سے کہہ رہا ہوں کچھ حقیقتوں کو تسلیم کر لیں نیند بہتر آئے گی چوروں کی طرح چھپے مت پاکستان آرمی is the only source of order in a disorderly society اس کو ریاست کا نام دے ان حالات میں ریاست ایکٹیو ہو جائے گی نو بجے دس بجے گیارہ بجے آج ہی ایکٹیو ہو جائے گی کیونکہ سوائے انتخابات میں جانے گی اور راستہ چھوڑا نہیں ہوں ساری اسیمبلیاں توڑنے ہی پڑے گی ورنہ پنجاب اسیمبلی میں ایک سمبولیک اجراس ہو رہا ہے اس کی ویلیو کوئی نہیں گورنر رول لگنے کا خطاب پچیس فروری دوہزار نو کو یوسر وزا گلانی صاحب نے ایڈوائز دی تھی زرداری صاحب کو آرٹیکل دو سو سینٹیس کے ساتھ گورنر رول لگائیں دو مہینے کے لیے وہ سینٹیس دن چاری رات وہ اس لیے ہوا تھا کہ نواز شریف اور شباز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تھی سپریم کورٹ کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں چھوٹی موٹی جو انویسٹمنٹ آتی وہ بھی باگ جاتی گارڈ فادر کے ساتھ پہلے ایک تمیز سے بات کیا کریں اور ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اس کا حصہ ہیں سیاست کا کس طرح ہم اسے انکار کر سکتے ہیں مارشل لاؤس بھی لگے ہیں بہت ساری چیزیں آنکھیں بھی دیکھتی ہیں تو خدارہ کچھ نہ کچھ کریں سمجھ کریں سمجھانے کا رول ہی بے شک ادا کریں اس وقت یہ آج بدھ ہے کل جمعہ رات ہے اللہ کرے کل کو فیصلہ آجے پرسوں آجے یہ ملک دس کنٹریز انہ سٹیٹ آف لیمبو یہ کیا ہو رہا ہے سمبولی کے جلاس ہو رہے ہیں پنجاب اسیمبلی کو تعلے لگے ہوئے ہیں ہارنے والے کو ہار قبول نہیں ہیں پہلی دفعہ شریف اور چودری آمنے سامنے آئے ہیں یہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں لڑائی ان کی کوئی پچیس سال پرانی ہو چکی ہے لیکن آمنے سامنے پہلی دفعہ آئے ہیں سمجھ صاحب اور اب جلاس سمبولک کر رہے ہیں فلیٹیز ہوتل میں جو مریم نواز کے سمدھی چودری منیر صاحب کا ہے اور پرویز علیہ صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات کم از کم پینتیس سال پرانی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا کہ اس کے پاس علم غیب ہے لیکن سیچویشن بہت زیادہ گمبیر ہے یہ یہاں جو ثابت کر بھی دیں گے آنکھیں دیکھ بھی لیں گی مجھے معلوم ہے شباز شریف کے پاس بھی ایک سریعت ہے حمزہ کے پاس بھی ایک سریعت ہے میں جانتا ہوں لیکن اس کو قانونی عملی جامعہ کون پھنائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے